بلٹنگ آغاز ایک بڑی خبر کے ساتھ کریں گے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں گیتی کا سوسائیڈ کیس میں ویدھائک گوپال کانڈا کو بری کر دیا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں گیتی کا سوسائیڈ کیس میں کوٹ نے یہ بہت بڑا فیصلہ سنایا گیاریت سال بعد اس ماملے میں یہ فیصلہ آیا ہے دلی کے راؤزوینیو کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا سرسا سے ویدھائک اور پور گرہ راجمنطری ہیں گوپال کانڈا سرسا ویدھائک گوپال کانڈا کو بری کر دیا گیا ہے اس ماملے میں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مینیجر عرونا چڑھا کیسے اور اوپی اس ماملے میں انہیں بھی کوٹ نے بری کر دیا اور جوٹی سانگوال میری صحیح ہوگی میرے ساتھ جڑگی ہے دیکھ جانکاری کے ساتھ جوٹی کیا کچھ زیادہ جانکاری مل پارے گی فیلال اس ماملے میں دیکھیں ہریانہ کی بڑی خبر ہے ہریانہ کی سیاست سے جوڑی بڑی خبر ہے اور زاہر ہے پور گری راجمنطری اچل پی ادھیکش اور سرسا ویدھائک گوپال کانڈا کے لیے بہت بڑی ارہت کے چونکہ کریب کریب 11 سال بادی فیصلہ آیا کہ راجیوینیو کوٹ کی اور سے فیصلہ سناتے ہوئے راہت گوپال کانڈا کو دی گئی ہے ساتھ ہی مینیجر عرونا چڑھا کو بھی راہت دی گئی ہے تو واقعی ایک بڑی کارونی لڑائی گوپال کانڈا کی اور سے لڑی گئی ہے گیتی کا ماملے کو لے کر ایک بڑی راہت ملی ہے اور اس کے بعد کی اثر کی بات کریں ہی تینڈر چونکہ سرسات سے ویدھائک ہیں گوپال کانڈا پور اگرے راجی منتری رہے ہیں اس ماملے کو لے کر لگاتار لڑائی وہ لڑ رہے تھے اور آج آخرکار عدالت میں جب فیصلہ سنایا تو بڑی راہت انہیں ملی ہے اور بار بار ہی کہا جا رہا تھا کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اس سے گوپال کانڈا کا اگلا جو بھاوشے جو کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈیسائیڈ ہونے والا کے تو ایک نئی دشار نئی رفتار ملنے والی ہے گوپال کانڈا کے رازنیتک جیون کو بھاوشے کو اور ڈرائیس ویسلی کے بعد ان کی پارٹی ان کے پریوار میں ان کی کپنی بھی لگاتار خوشی کا ماہول دیکھا جا رہا کے چلپی کارکرتاؤں میں نیتاؤں میں لگاتار اچ ساتھ جنون دیکھا جا رہا کے چونکہ کہ گوپال کانڈا کے بات کریں سرسا سے ویدھائک ہیں ہریانہ جانتا ہے ڈی کو شروعات سے اس کارکال میں ان کی اور سے سمرتن دیا گیا تھا ابھی جو بیٹھے کوئی اس لسٹ میں بھی ان کی پارٹی کا نام تھا انوائٹ کیا گیا تھا تو اب کہیں نہ کہیں ادھک سکریے طور پر پہلے بھی رازنیتی کرتے آئے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے لیکن اس معاملے سے بری ہونے کے بعد یہ لڑائی جیتنے کے بعد گوپال کانڈا پہلے سے کہیں ادھک سکریے ہو کر رازنیتک لڑائی بھی لڑنے والے ہیں جی بلکل جوتی اگر بات کریں کیونکہ کئی بار یہ دیکھنے میں سامنے آیا کہ یہ معاملہ کہیں نہ کہیں ایک ارچن پیدا کرتا تھا ان کے کسی بھی رازنیتک بھوشش کو لے کر کے کسی بھی بڑے فیصلے کو لے کر کے ارچن پیدا کرتا تھا اب یہ ایک بڑا جو معاملہ اب ان کے راستے سے ہٹ گیا ہے بلکل دیکھیں قریب قریب 11 سال کی لمبی لڑائی لڑی گئی ہے اور اس ماملے میں اب جب عدالت نے فیصلہ سنایا ہے تو رہت گپال کانڈا کو ملی ہے سادی عرونہ کو بھی رہت اس ماملے میں ملی ہے دونوں بری ہوئے گے اس ماملے میں تو سرسا سے کی ان کے رازنیتک کریئر کے جب ہم بات کرتے ہیں سرسا سے خود ویدھائک ہیں پوروگری راجی منتری رہیں گے اس سے پہلے بھی ویدھائک رہے ہیں اور ان کے بھائی گووین کانڈا بیجی پی کے نیتاک ہیں وہ ایلن آباد سے ایلکشن لڑ چکے ہیں اس سے پہلے چلپ پارٹی کی ٹکٹ کے ساتھ اورانیا سے ایلکشن لڑ چکے ہیں اور ایلن آباد کی بات کریں تو بہت کڑا مقابلہ ان کی اور سے لڑا گیا تو ان کے پریبار کے لیے بھی یہ بہت بڑی خبر کے اپنے آپ میں اچھی خبر بھی ظاہر طور پر اس سے کہا جائے گا ان کے پارٹی کے لیے ان کے رازنیتک بھوشے کے لیے یہ واقعی ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن چینج کرنے والی یا تیز رفتار دینے والی راہت والی خبر ہے ہیتینڈرم بلکل جوتی کیونکہ تمام طرح کی سیاسی غلیاروں میں چرچایاں چل رہی تھی اس فیصلے سے پہلے راجنیتک بھوشے کو لے کر کے چرچایاں چل رہی تھی لیکن اب کیا کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے دیکھیں ہیتینڈرم پہلے بھی ایکٹیو راجنیتیوں کرتے آئے ہیں ہیں گوپال کانڈا لیکن اب اس ماملے میں بری ہونے کے بعد پہلے سے کہیں ادھک سکریت اور پر راجنیتی کر پائیں گے سرسا میں ظاہر ہے بڑا پربھاو رکھتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی زلوں میں وہ پربھاو رکھتے ہیں لیکن اب تک کی جو راجنیتی ہے سرسا زل ہے جس میں سرسا کی بات کرے رانیا سے ان کے بھائی چناؤ لڑ چکے تھے انلاباد میں بھلے ہی وجیپ چونکہ وجیپ نیتاں ہیں وہ وجیپ قریب 11 سال اور 11 سال کی لڑائی کارونی لڑائی اب اس میں راہت ملنا اس میں بڑی ہو جانا یہ گوپال کانڈا کے لیے بہت بڑی راہت والی بات ہے تو کہنے کے ان کی راجنیتی کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں نئی رفتار نئی اوڈان ملنے والی کے بلکل کیونکہ پردیش میں پہلے بھی پور گرہ راجی منتری ہو رہ چکے ہیں پردیش کی سیاست میں بڑا نام ہے جب سے یہ باملہ سامنے آیا تو ارچنے بھلے ہی سامنے آئی لیکن انہوں نے اپنے شیطر کے لوگوں کے بیچ جانا نہیں چھوڑا ساماجی کام دھرم کے کام کرنے نہیں چھوڑے اور اب ایسے میں کیونکہ ان کی طاقت ان کے ان کی جو پیار کرنے والے لوگ ان کا جو سمردن کرنے والے لوگ ہیں وہ پہلے سی بنے ہوئے تو ایسے بھی کیا دیکھا جائے اب ان کا راجنیتک بھوش دیکھیں بلکل ٹھیک آپ نے کہا کہ ساماجی کاریوں کی بات کریں راجنیتک جیون کی بات کریں وہ بہت ایکٹیو رہے دھار میں کاریکرموں کی بات کریں بہت ایکٹیو ہو رہے اور ان کی چاہنے والوں میں کہہ سکتے ہیں ایک مضبوط پکڑک نیتا کی طور پر بھی ایک ساماجیک انسان کی طور پر بھی ان کے لگاتار رہی ہے ان کے پریبار کی بھی لگاتار رہی ہے تو اب چونکہ یہ ایک بہت بڑی راحت ملی ہے قریب گیارہ سال کی لڑائی گوپال کانڈا جیتے ہیں عرونا بھی بری ہوئی ہیں تو یہ ایک ایک آپ کہہ سکتے ہیں کی ایک نیا مقام ایک میل کا پتھر پار کرنے جیسے اپنے آپ میں چونکہ راجنیتک جیون میں جب اس طرح کی عروپ لگتے ہیں بھلے ہی کارونی فیصلہ کتنی دیری سے آتا ہے کیا آتا ہے کب آتا لیکن اس سے پہلی مشکلات کہیں نہ کہیں جھرنی پڑتی ہیں ورہودیوں کو ایک موقع ضرور ملتا ہے تو ایک بڑا مدہ ایک بڑا جسے لے کر بہت بار سوال گوپال کانڈا پر اٹھا دیے جاتے تھے ورہودی بار بار سوال اٹھاتے تھے اسے لے کر ان سے کہیں نہ کہیں آپ کہہ سکتے ہیں یہ راہت میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہیں کیونکہ واقعی بہت بڑی راہت ہے قریب ایک دشک کی لڑائی کے بات گوپال کانڈا کوئی راہت ملی ہے تو ان کے رازنیتک جیون ان کے بھوشے کو لے کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی دشا جسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نئی دشا اس لیے بھی چونکہ ڈی کو سمرتن دیا تھا اس کارکال کے شروعات کے ساتھ ہی ان کے بھائی وجی پی نیتا ہے ابھی ڈی کے جو لسٹ آئی تھی جس میں invite کیا گیا تھا تمام ڈی کے گھٹکوں کو اس میں بھی ہریانت سے جی جی پی اور ساتھی اچ لپی کا نام بھی شامل تھا تو اب پہلے سے کہیں ادھے کھل کر اور سکریے طور پر چونکہ آنے والے چناؤں بھی قریب ہیں سب ہی دل اپنی اپنی تیاری میں جھٹے ہیں تو ایچ لپی بھی پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ زیادہ رفتار زیادہ اتصاہ کے ساتھ آپ کو میدان میں نظر آئے گی ہی تیندر جی وہیں اور اگر بات کریں جب کوٹ کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا تو کیا کچھ پتکریہ ودھائک گوپال کانڈا کی طرف سے دے گئے اس بارے میں کوئی جانکاری ملی ابھیتر دیکھیں جب عدالت کی اور سے فیصلہ سنایا گیا تو میڈیا سے زیادہ باتچیت ان کی اور سے نہیں کی گئی اور جوڑ کر ایک آپ کہہ سکتے ہیں بہت بننمر جیسٹر کے ساتھ انظر آئے اور ان کی وکیل کی اور سے بھی کہا گیا کہ ایبیڈنس اس ماملے میں شروع سے ہی ان کی خلاف گوپال کانڈا کی خلاف نہیں تھے تو راوزی اونیو کوٹ کی اور سے اس سے پہلے بیس تاریک کی بات کریں تب بھی سنوائی ماملے میں ہونی تھی حالانکہ فیصلہ اس ماملے میں نہیں نہیں آ پایا تھا آج کی تاریک دی گئی تھی آج ماملے میں دالت کی اور سے راوزی اونیو کوٹ کی اور سے فیصلہ سناتے ہوئے گوپال کانڈا اور عرونا دونوں کو بھری کر دیا گیا تو بہت آپ کہہ سکتے ہیں پرتکریہ ان کی اور سے ابھی تک میڈیا کے سامنے بڑی بات یا بڑا بیان نہیں کہا گیا لیکن ہاتھ جوڑ کر ایک ونمر انداز میں وہ میڈیا کے سامنے پیش آئے ظاہر ہے یہ جیت یا فیصلہ جو آیا ہے ہے وہ آگامی جو چناؤں ہیں ہٹینڈر یا چناؤں سے پہلے کا جو وقت ہے اس پر بڑا پربھاؤ بڑا اثر ڈالنے والا ہے چونکہ دوزار چوبیس کے چناؤں میں اب ڈی کو سمرتھن ہے ان کا اچ ایل پی ان کے اپنے پارٹی ہے سرسا سے ویدائک ہیں ان کے بھائی بیجے پی نیتاں کے انلاباد میں کڑی ٹکر ابھے چوڑالا کو دے چکے ہیں تو آگامی چناؤں میں ان کے پارٹی کو ایک بڑی مضبوطی ملنے والی ہے اور ہم مان کر چلیں بار بار اس آروپ کو لے کر ان کے ویرودی کئی بار ان کو گھیرتے تھے حالانکہ ڈیسائیڈ عدالت کو ہی کرنا کہ آروپی اور دوشی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا انترک ہے اور اس انتر کو پار کرتے ہوئے بڑی ہو گئے ہیں گوپال کانڈا تو آگامی چناؤں میں انہیں ان کی پارٹی کو ایک بڑی مضبوطی اس سے ملنے والی ہے اور ہم یہ مان کر چلیں کہ اب ہی سے جہاں تمام پارٹیاں تمام پارٹیاں اپنے اپنے چناؤی کارکرموں میں جھوٹی ہیں لیکن تلاتمک روپ سے اب یہ گتی کہیں نہ کہیں تیز ہونے والی ہے بلکل رینا سیچی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں رینا سیچی جی آپ کا سواگت رینا جی میری آواز سن پا رہے ہیں رینا جی کیا کہیں کہ آج ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے ویدھائک گوپال کانڈا جو اچ ایل پی کے سپریموں بھی ہیں وہ ابھاری کر دیئے گا جی مانیے کون دوارہ جو آج نیائیں آج ایک فیصلہ آیا ہے اس کا ہم بہت سواگت کرتے ہیں دل سے اور میں گوپال کانڈا جی کو پورے سرسا واسیوں کی طرف سے بہت 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 ہوں گی آہ کیارہ سال کی نڑائی کے بعد آج ایک راہت سہری خبر جو سرسا واسیوں کو ملی ہے اس سے پورے سرسا واسیوں کے بیچ میں محول بن گیا ہے اور میں یہ دل سے جانتی ہی کہ آج جو بھی فیصلہ ہوگا وہ گوپال کانڈا جی کے حق میں ہوگا کیونکہ سماجی طور پر وہ ہمیشہ ستریہ رہے ہیں سماجی طور پر وہ کرتے رہے ہیں انہوں نے ہوسپیٹل کھلوایا اور صرف اور صرف ہوسپیٹل ہی نہیں اس میں جو مریض آئے تھے ان کے لئے فری میں انہوں نے علاج کروایا اور چاہے وہ کٹیا میں جو دھرم کے کاریاں رہتے ہیں ان میں ضرورت من لیچوں کی جو انہوں نے شادیاں کروائی ہیں وہ دنیا ان سے انجان نہیں ہے اور ان کے بھائی نے بھی ان کے ساتھ جو برڈ چڑھ کر ان کا ساتھ دیا ہے وہ میں کہتے ہوں کہ ان کو بھی سادوات اور میں ایسا پریوار بھی کئی نہیں دیکھا کہ جو ایک دوسرے کے ups and downs میں ان کے ساتھ رہے ہیں اور کئی نہ کئی جو سرسا کی راج راج ہی ہے اس پر بہت 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 بڑھ بڑے گا اس بات کا اور کئی نہ کئی میں ہوتی کرتی ہوں اور ایسا ہونے بھی والا ہے اب میں بہت 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 fig اور ساتیوات کے تو جو تیس سے کاریت چل رہے ہیں وہ ان میں بھی گردی ملے گی اور جو بھی جو بھی پروسسنگ مے میں جو بھی کام ہیں جو کی چل رہے ہیں ان میں بھی بھائی مجھے بلکل آپ بنی رہی ہے میری سیوگی جوتی سانگمار میرے ساتھ لگاتار بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں رینا جی آپ نے کہا کہ بہت بڑی راحت ہے گوپال کانڈا کے لیے پارٹی کے لیے چونکہ دھارمیکور ساماجی کاریوں کا بھی اب ذکر کر رہی تھی لیکن عدالت کے راستے چونکہ یہ بہت اچھی خبر آئی ہے آپ لوگوں کے لیے آپ کی پارٹی کے لیے تو کتنی مضبوطی کے طور پر ہی سے آپ دیکھ رہے ہیں دوزار چوبیس کے لیہات سے دوزار چوبیس کے لیہات سے اگر دیکھا جائے تو کئی نہ کئی میں یہ مانتی ہوں کہ جب تک فیسنا کوٹ میں تھا تب تک کئی نہ کئی ایک من میں ایک کئی نہ کئی دیکھئے ہم کام گوپال کانڈا چی بہت ہی اچھے سے کام کروا رہے تھے چاہے وہ سماڈک طور پر لے جائے یا پہ گاز لیتک طور پر ہم بات کرے لیکن اب پیسنے کے بعد اس کاریہ میں گتی ملے گی کہیں نہ کہیں جو کام کسی نہ کسی وجہ سے رہ رہے تھے بینکل انہیں پورا کرنے میں گتی ملے گی اچھا ہم دیکھیں درشکوں کو ایک اپ ڈیٹ بھی دے دیں اب سے پہلے ہم نے بات کی کہ میڈیا کے سامنے بڑے ونم رنداز میں ہاں جوڑ کر گوپال کانڈا نظر آئے اور اب ان کی اور سے پرتکریہ بھی دے گئی ہے پہلی پرتکریہ میڈیا کے سامنے ان کی اور سے کہا گیا ہے کہ میرے خلاف کوئی ساکشے کوئی ایویڈنس کوئی ثبوت نہیں تھا یہ مدہ بنایا گیا تھا تو رینان جی کیا کچھ کہیں گے ان کی پرتکریہ کو لے کر میں یہ بلکل مانتی ہوں کہ ایسا شروعات سے ہی نہیں تھا جہاں تک کہ میں ان کو فالو کرتی آئی ہوں دن رات مل کے میں نے بھی جو الیکشن سے ان میں میں نے بھی بلکل ان کا پورا سیوگ دیا تھا اور کہیں نہ کہیں دیکھئے ایک گرو کے ناتے انہوں نے ہمیشہ بہت اچھے ڈیسیزنس لیے ہیں اور انہوں نے اپنی رائزمیتک گتی ویڈیو میں بھی برچڑ کر حصہ لیا ہے اور کہیں نہ کہیں آج سلسہ وارثی بھی کہیں نہ کہیں ان کو بدھائیاں دے رہے ہیں اور میں امید کر دیوں وہ جلدی سلسہ آئیں گے اور ہم سب مل کر ان کو بدھائی دیں گے تو رینہ جی کانڈا پریوار میں HLP پارٹی کے سنگتھن میں کنبے میں اور سرسامی آپی کہہ رہیں گے خوشی کا جشن کا ماہول کہیں سویس لے کرواد چلی بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوڑی اور تمام بات چیت کی تو ہی تندر آپ نے سنا دیکھئے ابھی ان کا کہنا ہے HLP نیتا کا کہ پارٹی میں ظاہر ہے HLP پارٹی میں کانڈا پریوار میں گپال کانڈا کے چاہنے والے ان کے سبر تھکوں میں پارٹی کے دوسرے نیتا ہوں میں خوشی اور جشن کا ماہول ہے اور جیسے ہی سرسہ جائیں گے زوردار سواجت ان کا کیا جائے گا یہ بھی کہا گیا اچھا گپال کانڈا کی پرتکریہ کو لے کر ہم بات کر رہے تھے میڈیا میں بائٹ دی گئی ہے پرتکریہ ان کے اور سے بھی گئی ہے اور جو کہ ان کے وکیل کی اور سے بھی کہا گیا تھا کہ گپال کانڈا کے خلاف شروعات سے ہی کوئی ایویڈنس اس معاملے میں نہیں تھا اب گپال کانڈا کی اور سے کہا گیا کہ کوئی ثبوت ان کے خلاف نہیں تھا ہیتندر اور شروعات سے ہی مددہ ان کے خلاف بنایا گیا تو ثبوت نہیں تھے اور کہیں نہ کہیں اشارہ وہ کر رہے ہیں کہ اس بابلے کو کیول بنایا گیا تھا ان کے خلاف یہ مددہ بنایا گیا تھا تو اب اس سے بہت بڑی راحت مل گئی ہے اور دیکھیں آگامی چناؤ بھی ہیں ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں چونکہ HLP ادھیکش ہیں وہ تو ان کی پارٹی کو ایک نئی مضبوطی نئی اڑان اس سے ملنے والی ہے اور پہلے سے کہیں ادھیک جو کہ ہم بار بار یہ کہیں کہ پہلے سے ادھیک ایکٹیو وہ نظر آئیں گے ڈی کی گھٹک ان کی پارٹی پہلے سے تو اب کہیں نہ کہیں پارٹی کے ساتھ بھی اور سرسواسیوں کے ساتھ بھی ادھیک سکریے ہوتے ہوئے دوہزار چوبیس کی چناؤ کی تیاری میں کھل کر گوپال کانڈا جوٹتے نظر آئیں گے بلکل جوتی ہے کیونکہ چناؤ کے لیہاز سے کوئی بھی راجنیتی ویکتی جب کسی بھی معاملے کو لے کر کے کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو راجنیتی پر بڑا اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ ہم بار بار دوہزار چوبیس کا ذکر کر رہی ہیں لوگ سوہ چناؤ اور ویدان سوہ چناؤ کو لے کر کہ ابھی سے تمام جو سیاسی دل ہیں پردیش میں وہ لگاتار سکریہ بھومی کا نبھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بات اگر کانڈا پریوار کی کریں تو ان کی طرف سے بھی لگاتار جو مہتوپون بھومی کا نبھائی جا رہی ہے چاہیے وہ بارگرس شیطر کی بات کریں یا پھر کووڈ کے سمیے کی بات کریں تمام پہلوں میں تمام جب بھی جو شیطر کے لوگ ہیں وہ سمجھ سے ہمیں گرتے ہوئے دکھائی دیئے تو سب سے پہلے ان کے سماج کی سیوہ میں یہ پریوار وہاں پر صدیف نظر آیا کھڑا ہوا نظر آیا تب کیا کچھ دیکھا جائے لوگ سبح چنانو اور ویدان سبح چنانو کو لے کر کے کس طرح کی تیاریاں ایچ ایل پی کی طرف سے کی جائیں گی بلکل دیکھیں تمام ہی پارٹیاں جس میں آپ ستہ سین بی جے پی جے پی کی بات کرتے ہیں کانگریس پارٹی کی بات کرتے ہیں ہم آدمی پارٹی بھی ان دنوں ہریان میں کافی ایکٹیو ہے سنگٹھن کا گھٹن کیا کے آکے آکے تو ایچ ایل پی بھی پہلے سے تیاری کر رہی تھی اس میں بھی کوئی دورائیں نہیں ہے لیکن ایک جو بڑی ارچن بھی اسے کہا جائے گا ایک بڑی رکاوٹ یا ایک بڑا عروف جس کو لے کر بہت بار ان کے بیروتی ان کو بار بار گھیرتے تھے تو اس سے کہیں نہ کہیں راحت ملنے سے گپال کانڈا دوہزار چوبیس کی تیاری کی بات کریں ان کا جو رازمتک بھاوشک ہے اس کے ہم بات کریں پارٹی کو مضبوطی دینے کی بات کریں اور سکریے طور پر سنگٹن کو مضبوطی دینے کی ہم بات کریں تو اس میں کہیں نہ کہیں پہلے سے ادھک ایکٹیو نصر آئیں گے چونکہ لوگ سبھا چناو بھی آپ جانتے ہیں قریب ہیں آگامی دنوں میں بدھان سبھا چناو بھی ہو نہیں ہیں تو اس کو لے کر خود وہ بھی اور ان کی پارٹی بھی اب تیاریوں میں پہلے کی طولہ میں ادھک جیوٹی نصر آئے گی بلکل آشہ رانی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں چلپی نیتا ہے آشہ رانی جی آپ کا سواگت ہریانے نیوز پر آشہ جی میری آواز سن پا رہی ہیں آپ جی آشہ جی ایک بڑا فیصلہ آپ سن آیا گیا دلی کی راوزوانی کوٹ سے چلپی سپریبو گوپال کانڈا کو بڑی راحت ملی ہے کیسے دیکھ رہی ہیں آپ بہت خوش ہے بہت جتہ خوش ہے یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ انہوں نے بہت ہی اچھے کارے کیے ہیں اس لئے یہ تو ہونا تھا سوڑی دیر لگ گئی پر اچھا ہوا کیونکہ انہوں نے بہت اچھے کاریاں کیے ہیں دیکھو جیسے گریب لڑکیوں کی شادی کی ہیں اور بھی بہت سارے یہ لوگ ٹرون میں انہوں نے بہت سائتہ کی ہے کھانے کو لے کے بہت اچھے کاریاں کیے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا بہت بڑی ہے ہمیں تو بہت خوشی ہے پٹاکے بجائے جا رہے ہیں لڈو باٹ رہے ہیں جلتہ ہمیں کافی خوشی کا مول بن چکا ہے بلکل کافی خوشیاں مانا ہی جا رہے ہیں بلکل بلکل کافی بہت خوشی کی بات ہے ہم جی پٹاکے بجائے ہیں لڈو باتے جا رہے ہیں سب خوش ہو رہے ہیں پون پہ پون آ رہے ہیں سب کٹھے ہو رکھے ہیں بلکل آشارانہ جی بہت شکریہ ہمارے ساتھ جھوٹنے کے لیے اور رجوتی سانگوان بھی ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے میری صحیح ہوگی لیکن اسے بیچ اپنے درشکوں کو پرتکریہ سنوا دیتے ہیں ویدھائک گوپال کانڈا کی کیا کچھ پرتکریہ سامنے آئی یہ اس فیصلے کے بعد اور یہ کی سوچ سے کیوں بنایا گیا تھا یہ سب کچھ آپ کے سامنے کی جاتیں اور یہ کی سوچ سے کیوں بنایا گیا تھا یہ کچھ پرتکریہ سامنے آج بلکل جوتی ہم نے وہ پرتکریہ سنی جو بدائے گوپال کانڈا کی طرف سے سامنے آئی ہے اور انہوں نے صاف طور پر جب راجنیتک ساجیش کو لے کر کے سوال ان سے پوچھا گیا تو وہ صاف طور پر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں کیا سمجھا جائے کیا سندیش اپنے ویروہ دیوں کو دیا ہے اس طریقے سے انہوں نے راجنیتی میں بھی آروپ لگتے ہیں اور کسی بھی شخص پر آروپ لگ جاتے ہیں جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ آروپ جھوٹے ہیں بے بنیاد یا لگائے گئے ہیں سازیشن لگائے گئے ہیں اور جو ان کے ویروہ دی ہوتے ہیں ان آروپوں کو صحیح مانتے ہیں لیکن ڈیسائیڈ عدالت کو کرنا ہوتا ہے عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے کوئی کنتو پرانتو اس میں نہیں ہے گھپال کانڈا کی اور سے بھی پرتکریہ میں اپنے بائٹ میں کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف شروعات سے جب سے ان پر آروپ لگے کوئی افیدنس کوئی ساکشے ان کی خلاف نہیں تھا کوئی ثبوت人 کے خلاف نہیں تھا اب یہ ماملہ ان کے خلاف بنایا گیا تو یہ کہیں کہشارہ اس بات کا ہے کہ کئی رازنیتک ان کے جو برہو دی ہیں ان کی اور سے پلانٹ کیا گیا یہ ماملہ اور کوئی ثبوت اس میں نہ ملنے کے چلتے ہی اب عدالت کا آدیش آپ کے سامنے ہے حالانکہ ان کے اسے ہریانہ باسیوں پر یہ بات چھوڑ دی گئی کہ آپ خود سوچی کس طرح سے اس کو ان کے خلاف اٹھایا گیا تو کوئی ثبوت نہیں تھا کوئی ساکشن نہیں تھا گپال کانڈا کی اور سے کہہ دیا گیا کہ اور شروعات سے ہی حالانکہ اس دوران دیکھئے کئی اچار چڑھاؤں بھی ان کو دیکھنے پڑے لیکن آخر کار عدالت کا فیصلہ قریب قریب 11 سال بعد اور ایک بہت بڑی راہت آنے والے ان کے بھاوشے کو لے کر بھی راہت کی راستے کھلتے ہیں چونکہ ہم بار بار ہی شروعات سے ہی ڈی کو سمرتھن گپال کانڈا کی اور سے دیا گیا تھا ان کے بھائی کی بات کریں ڈی پی نیتا وہ ہیں اینلاباد بھائی لیکشن ان کی اور سے فائٹ کیا کہ کڑی ٹکر اب چھوٹالا کو اس وقت دے گئی تھی آپ کہہ سکتے ہیں شاندار چھوٹالا ان کی اور سے لڑا گیا تھا اس میں بھی گپال کانڈا کی اور سے بڑے بھومکہ ادا کی گئی تھی اس سے پہلے بھی بھومکہ میں یہ رہے ہیں لیکن گیتے کا کیس کو لے کر آروپ لگنا اور اس کے بات کانونی لڑائی ان کی اور سے لڑی گئی حالانکہ جب بھی آروپ لگے اس کے بات بھی چناؤ جیت کر آئے ہیں ورطمان میں ویدھائک بھی ہیں یعنی ان کے چاہنے والے اب بھی ان میں یقین رکھتے تھے سرسواسی اب بھی ان میں یقین رکھتے تھے اور اب جب کی عدالت کے راستے راحت مل گئی ہے بری ہو ہو گئے ہیں تو گوپال کانڈا کی قدمے زائر ہے سبھی سمجھتے ہیں اس لات کو گوپال کانڈا کی قدمے بری بھی ہونے والی ہے رازنیتی قد ان کا بڑھنے والا ہے رازنیتی بھاک وہ ان کا بڑھنے والا ہے اور ان کی پارٹی کو ان کے سنگتھن کو مضبوطی ملنے والی ہے ہی تین رو یہ ماملہ ایک ٹرننگ پوائنٹ کی طرح مانا جا رہا تھا فیصلہ آنے سے پہلے بھی اسے یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ جب بھی آئے گا کچھ بھی فیصلہ ہو چاہے پکش میں ہو یا بھی پکش میں ہو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا تو کس طرح سے آپ دیکھا جائے کتنا بڑا ٹرننگ پوائنٹ ویڈا ہے گوپال کانڈا کی جیون میں آنے والا دیکھیں جب بھی فیصلہ نہیں آیا تھا تب بھی تمام لوگوں کی عورت سے چونکہ ہم نشپکش باتیں ہم بار بار اس بات کو لے کر کر رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یا جو اب جو فیصلہ آیا کہ اس کے اولاد فیصلہ آتا تو بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر گوپال کانڈا کی رازنیتک جیون میں بھومی کا آدھا کرنے والا تھا اور اب چونکہ ان کے پکش میں آیا ہے تو ان کے کانڈا پریوار کے لیے ان کے پارٹی سنگٹھن کے لیے خود بیکٹی کا طور پر ان کے لیے یہ بہت بڑی راہت اور ایک میل کا پتھر پار کرنے جیسی راہت اپنے آپ میں ثابت ہوگی چونکہ چناؤں قریب گئے اور چناؤں کی تیاریوں میں پہلے بھی پارٹی جھوٹی تھی لیکن اب ادھک سکریت اور پر اب ادھک مضبوطی کے ساتھ گوپال کانڈا فیلڈ میں آپ کو نظر آئیں گے اور ظاہر ہے ان کا رازنیتک جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس فیصلے سے راہت ملنے سے عدالت کی راستے راہت ملنے سے ان کے رازنیتک قدمے بریدھی دیکھ جائے گی ہی تینڈرہ ملکل اسی بیش ہمارے ساتھ ایچل پہ کارکارتہ وینود بیتل جڑ گئے ہیں وینود بیتل جی آپ کا سواگت ہریانا نیوز پر وینود جی میری آواز سنپا رہے ہیں آپ سمپک ٹوٹ گیا پھر سے جڑنے کی کوشش کریں گے لیکن جوتی میری سیوگی میرے ساتھ لگاتار بنی ہوئی ہے جوتی جس طریقے سے یہ بڑا فیصلہ آیا اور اس بڑے فیصلے کے بعد کیونکہ 11 سال تک انتظار کیا گیا اس پیسلے کا ویدائی گوپال کانڈا نے انتظار کیا اور تمام ارچنیں تمام مسئیبتوں کا سامنا بھی کیا اور اب جب پرتکریاں ان کی سامنے آئی تو سب سے پہلے تو انہوں نے صرف ہاتھ جوڑ کر کے سب کو کوئی پرتکریاں نہیں دی شروعات میں لیکن اس کے بعد جب پرتکریاں سامنے آئی تو انہوں نے صافتور پر کہا کہ یہ معاملہ بنایا گیا راجنیتک ساجیش کا سنکیت یہاں سے انہوں نے دیا ہے تو کیا کچھ سیاسی مائنے اب نکالے جائیں گے گوپال کانڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھا تو اس کے باوجود بھی کوئی ثبوت نہ ہونا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ پلانٹیڈ ماملہ تھا یہ گوپال کانڈا کی اور سے کہا بھی کہیا کہ عدالت آدیش دے چکی ہے عدالت کا آدیش عدالت کی آرڈر کی کوپی سامنے ہے عدالت کا آدیش تبھی کے سامنے در سے لکھا گیا اور اب یہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ ان کی خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھا اور تبھی عدالت کی اور سے ان کو بری کیا گیا کہ ابھی کہنا کہ ان کا کی ماملہ ان کی خلاف بنایا گیا یہ مدہ ان کی خلاف بنایا گیا جھوٹھے آروپ لگائے گئے اور ان کی اس بات پر عدالت ظاہر کے پہلے ہی مہر لگا چکی ہے عدالت اپنا فیصلہ ڈی چکی ہے تبھی گوپال کانڈا اور عدالت کو بری کیا گیا کہ اس نام میں جی وینود بیتل ایک بار فیل سے مرسا جو گیا چل پہ کارے کرتا وینود جی آپ کا سواگت ہریانا نیوز پر بہت بہت زنیواز جی آپ کو بھی جی وینود جی کیا کہیں گے پارٹی کے سپریمو گوپال کانڈا کو ایک بڑے ماملے میں راحت ملی ہے یہ بڑی راحت ملی ہے کس طرح کا اتصاہ پارٹی بہت زنیواز جی بہت زنیواز جی بہت زنیواز جی ملی ہے جو تھی جس طریقے سے اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایچل پہ کارے کرتا ہوں کے نیتاؤں کے لگاتا فون آ رہے ہیں ہمارے پاس اور اتصاہ ان کا صافتہ پر جاہیر وہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ پٹا کے وہاں پر چلا جا رہے ہیں مٹھائی یا بارٹی جا رہی ہیں تو پارٹی کو کتنا کتنی مضبوطی اب ملنے والی دیکھیں پارٹی کو مضبوطی ملنے والی ہے خود گپال کانڈا کی راضیتک جیون کو بہت مضبوطی ملنے والی ہے آگامی چناؤ میں بھی اس کا اثر کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھے گا چونکہ بھلے ہی گپال کانڈا یہ کہیں یا ان کی سمرتھک کہتے رہے ہیں ان کے پارٹی نیتا بھلے ہی کہتے رہے ہوں کہ آروپ جھوٹے ہیں یا آروپ ان کے خلاف بنائے گئے ہیں لیکن اب جبکہ ڈیسائیڈ عدالت کو کرنا ہوتا ہے ہی تیندر کی آروپ صحیح ہے گلت ہے ماملہ کیا ہے کیا نہیں ہے سبوط تھے نہیں تھے تو اب عدالت کی اور سے یہ فیصلہ دے دیا گیا ہے تو اب گپال کانڈا چونکہ ان کے ویرودیوں کو بار 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 یہ ایلیگیشن ان کے خلاف ملتا تھا اور ایک مدہ ان کے خلاف جو کہ ان کا کہناہی کی بنائے گیا تھا تو اب جب وہ آپ دیکھیں لوگوں کے بیٹ جائیں گے گراؤنڈ پر جائیں گے وہ فیلڈ میں اکٹیو نظر آئیں گے تو اب وہ دعوے سے اس بات کو کہہ سکیں گے کہ ان کے خلاف یہ ماملہ بنایا گیا تھا ان کے خلاف جو کہ اب بھی ان کے اور سے اشارہ کیا گیا ہے کہ جھوٹے آروپ لگائے گئے تھے تو اب لوگوں کے بیٹ جا کر تو ان کے چھوی میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت پوجیٹیو چینج آپ اس سے دیکھیں گے ان کا جو رازنیتک جیون ہے آگامی جو چناؤں ہیں اس کے لحاظ سے بھی آپ کافی مضبوط ہیتے اندرس میں دیکھ پائیں گے چلیے جھوٹی فیلال بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری دینے کے لئے تو یہ بڑی خبر ہے بڑی راحت کی خبر ہے سرسو ادھائی گوپال کانڈا کے لئے پور راج منتری بھی ہیں گوپال کانڈا اور اب ایک بڑی راحت ہو رہے ہیں دلی کی راوزوینی کوٹ سے ملی ہے